ویلکم ٹو اکرم ڈیری فارم چینل ہمیں یہاں سلطان شاہی میں اور یہاں پر کافی سارا کلیکشن ایویلیبل ہے تو ان سب کی ڈیٹیل ہم بات کریں گے یہاں کیونر سے اسلام علیکم خیریت سے آپ کیا نام ہے آپ کا بخار بخار بھئی آپ کے پاس میں کونسے کونسے بکرے ہے بھی ایویلیبل کونسے کونسی نسل میں ہے یہ ایک ہے بھائی یہ بلیک میں ہے یہ والا جو بکرہ آپ کا اسمان آبادی کیا ہے ایج اس کی ایک سال ایک سال ایک سے دیڑھ سال کا ہے اور کیا رکھ رہے ہیں آپ اس کا پرائیس 11,000 11,000 نگوشیبل رہیں گے سلائٹلی نگوشیبل ہے کب سے ہے آپ کے پاس پال رہا کب سے بچپن سے پالا سا چھوٹا تھا جب سے ہی آپ کے پاس کافی ایکٹیو ہے دیکھیں اور میکزیموم پورے انڈو بکرے یہاں پر ہے بریڈرز 11,000 اس میں نگوشیبل بھی ہے اس کے بعد نیکسٹ آپ کے پاس یہ ایک بکرا ہے اور اس کی کیا ڈیٹیل ہے یہ بھی ایک سال چلر مہنے کا ایک سال کیا پلس میں ہی ہے دانت ابھی دو لگایا ابھی کمپلیٹ دو نہیں ہوئی دیکھیں دو دانت پریش لگا رہا ہے کیا رکھ رہے ہیں آپ اس کا آسکنگ 16,000 16,000 16,000 آسکنگ پرائز ہے وزن کیا ہوں گا اس کا ایک اندازہ 35,40 ہوگا 35 to 40 کیجز لائیویڈ نگوشیبل اس میں بھی ہو جائیں گا اس کے بعد اس میں بڑے بریڈرز بھی آئیویڈ بھلے بھلے لیکن گلاس میں بتلا ہوں گا ہمیں سیریل وائز دیکھتے چلیں گے یہ والی جو بکری ہے آپ کی بیچ میں یہ گابن ہے ابھی جی اور گابن ہے شاہد کیونکہ تین تین بھگوڑے کھلے بھی رہتے یہ اچھا اچھا اپن پہ نہیں ہے نہیں آٹھ آٹھ دانت پہ ہے ابھی اور دانت مضبوط بھی ہے پیر بھی پورے ٹائٹ ہے اور ایکسپیکٹیڈ لوڈڈ ہو سکتی گیارنٹی نہیں ہے بکروں کی بیچ میں کیا رکھ رہے ہیں آپ اس کا آسکنگ ساڑھے آٹھ ہزار ساڑھے آٹھ ہزار ایٹ تھاؤزن پائی پرنڈ اس کا آسکنگ پریم میں اچھی ہے دیکھیں ہائیڈ لیند اچھی ہے بکری کی اور اس کے اندر بھی نیگوشیبل ہو جائیں گا اس کے بعد یہ والی بکری یہ تو بھر گابن ہو سکتی ان بولے تو ہال فلال میں دالے گی یہ بچہ کس کا ہے اسی کا دو بچے دالی تھی تو یہ کتنے مہینے کا بچہ ہے یہ تو ٹھٹر گا ہوگا اس کی چار پانچ مہینے پانچ مہینے ہوگا ایک بچہ اس کے ساتھ تھا اچھا تو ساتھ میں دینا ہے بچہ ہے جی ہو دونوں ساتھ ہی دے دینا ہے ابھی بھی دور پی رہا ہے جی ہو اوکے اور اس کو میٹنگ کر آگی کتنا ٹائم ہو رہا میں سمجھ تو دالے گی یہ مہینے بھر کے اندر ایک مہینے میں بچے بھی آ جائیں گے جی ہو اوکے کیا پرائز ہے ان دونوں کا دونوں کا گیارہ ہزار روپے گیارہ ہزار لیون تھاؤزن آسکنگ ہے بلکل بھر گابے نے دیکھے بچے کبھی بھی آ سکتے اس کے وقت یہ والا ایک بچہ بھی ہے اسی کے ساتھ جی اس کے بعد میں ہے آپ کے بعد مالوہ کا یہ ایک بکرا جی ہو وائٹ آئیس ہے کافی سی تیاری یہ بھی دو ایداد پہ ہوگا ادن تھے ابھی اگر کوئی بکرا رکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ لوگ کانٹیک کر سکتے دیکھیں کافی اچھی کالیٹی میں مالوہ کا یہاں پر بکرا ہے وائٹ آئیس میں ہے جھالر اور سکن کی کالیٹی بھی اچھی یعنی اور بہت زیادہ بنیگا بچہ ہے کیا رکھ رہے ہیں آپ اس کا آسکنگ اٹھارہ آزار پانسو اٹھارہ آزار پانسو ایٹین تھاؤزن پائف انڈر آسکنگ نیکوشیبل ہے اس میں بھی سلائٹلی ہے سلائٹلی نگوشیبل اس کے اندر بھی ہے اور اس کے بعد ہے آپ کے پاس سب سے بڑا بریڈر آپ کا یہ جو بریڈر ہے یہ کونسا ہے یہ مالوہ ہے یا بیتل مالوہ دیکھ رہا ہو ایسے لیکن قولیٹی بیتل کی طرح ہائٹ لندھ بہت زیادہ ہے اس کی جھالر بھی ہے دیکھیں آپ کتنے دان پہ ہوں گا یہ چار دان سے چھے دان پہ ہوگا چار سے چھے دان آٹھ فریش لگایا اور کیا بزن ہو سکتا اس کا ہوگا اگر ہم سیونٹی ہوگا سیونٹی کے جس کے آس پاس لائیویٹ ہو سکتا کیونکہ کافی گول بھی ہے اور تیار بھی ہے ہائٹ تھرٹی ایٹ کے آس پاس جیو کیا رکھ رہے ہیں ڈیسٹریپشن کے نمبر پر کانٹیک کیجئے آپ لوگ اس طرح کافی سارے اور بھی اپ ڈیٹ بٹ لاؤں گا میں چینل کو لائک سسکرائب شیئر کریے تھانکس پر واشنگ تھانکیو